اقوامی متحدہ میں بھارتی وزیر خارجہ جائے شنکر کی تقریر کے خلاف آزاد کشمیر کے دارل حکومت مزفر آباد میں احتجاجی درنہ دیا گیا اور ریلی نکالی گئی شہریوں کی بڑی تعداد سیاہ جنڈے لے را کر بھارت کے خلاف درنے میں شریک ہوئی کشمیری مظاہرین نے قدبے اور بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر بھارتی حکومت وزیرزم نرندر موڈی اور کشمیر میں ان کے جنگی جرائم کے خلاف احتجاجی جملے درج تھے کشمیری مظاہرین قاتل قاتل موڈی قاتل ٹیررڈسٹ ٹیررڈسٹ انڈیا ٹیررڈسٹ کے زوردار نعرے لگا رہے تھے درنے کے شرکہ نے ویک اپ ویک اپ یو این او ویک اپ کے بھی نعرے لگائے احتجاجی درنے سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ بھارت دنیا میں دہشتگردی فیلانے والا ایک بڑا ملک بن گیا ہے جو ریاست ہند کو اپنے مخالفین کے خلاف منظم طور پر دہشتگردی کے لیے استعمال کر رہا ہے ایسے ماحول میں عالمی فورم پر بھارتی وزیر کارجہ جائے شنکر کی تقریر دنیا کو گمراہ کرنے کی ناکام کوشش ہے نرندر موجی کی قیادت میں بھارت ایجنتہ پارٹی کی حکومت جنوب ایشیہ اور دنیا بر میں بدمنی دہشتگردی اور ادم استحقام پیدا کر رہی ہے ریاست جمہور کشمیر میں شہریوں کے قتل عام انسانی حقوق کی بدترین پامالیوں اور خطے میں جنگی ماحول کو پروان چڑھانے والے ملک بھارت کے وزیر کارجہ اقوام متحدہ میں دنیا کو گمراہ کر کے اپنے گناونے جنگی جرائم چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں ریاست جمہور کشمیر میں شہریوں کے قتل عام انسانی حقوق کی بدترین پامالیوں اور خطے میں جنگی ماحول کو پروان چڑھانے والے ملک بھارت کے وزیر کارجہ اقوام متحدہ میں دنیا کو گمراہ کر کے اپنے گناونے جنگی جرائم چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں مقررین نے سلامتی کانسل کے ممبر ممالک اوائی سی اور یورپی یونین سے مسئلے کشمیر پر پاس شدہ حقیق خدرادی کی قراردادوں پر عمل درامت کا مطالبہ کیا بھارت مقالف مظاہرین نے مزفر آباد میں قائم اقوام متحدہ کے دفتر کے سامنے درنا دیا اور ریلی نکالی غیر کانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جمہور کشمیر میں بھارتی فوجوں اور نئی دہلی کے زیر کنٹرول ریاستی تحقیقاتی ایجنسی نے کئی علاقوں میں محاصرے اور تلاشی کی کاروائیوں کی اور گروں پر چھاپے مارے قابض فوجوں نے محاصرے اور تلاشی کی کاروائیوں اور گروں پر چھاپوں کے دران زلہ بڑھگام کے علاقے بیروہ میں کم از کم چار کشمیری نوجوانوں کو گرفتار کر لیا ریاستی تحقیقاتی ایجنسی کے اہلکاروں نے پیراملٹری سنٹرل ریزرو پولیس فورس کے اہلکاروں کے حمرہ جمہور کے علاقے بٹڑی میں حریت پسند محمد اقبال کے گھر پر بھی چھاپا مارا اس آئی اے نے چھاپے کے دوران مکان کی دستاویزات موبائل فون اور سیم کارز ضبط کر لیے دریاسنا سیاسی ماہرین نے اقوام متحدہ کے تسلیم شدہ متنازع علاقے میں جمہور کشمیر میں دریافت ہونے والے لیٹھیم کے زخائر کو نیلام کرنے کے بھارتی منصوبے کی مخالفت کی ہے ان کا کہنا ہے کہ موڑی حکومت نے ناراض مغربی ممالک کو جو کینیڈا میں سیخ رہنمہ ہردیب سنگھ نجر کے قتل میں ملوظ بھارتی خفیہ ایجنسی کے اہلکاروں کو انصاف کے کٹرے میں لانے کے لیے بھارت پر دباؤ ڈال رہے ہیں بلیک مل کرنے کے لیے جان بوجھ کر نام نہاد میلامی کے منصوبے کو میڈیا میں لیگ کیا ہے کل جماعتی حریت کانفرنس کی آزاد جمہور کشمیر شاکھ نے اسلامباد میں راجہ نجابت حسین کی قیادت میں دورہ کرنے والے برطانی پارلمانی وفد کے لیے ایک استقبالیہ کا احتمام کیا اور اسے مقبض جمہور کشمیر میں انسانی حقوق کی تازت ترین صورتحال سے آگاہ کیا حضر پنجاب اور بھارت کی دیگر ریاستوں میں سکھوں نے کہا ہے کہ کینیڈا میں سیخ رہنمہ حردیب سنگھ نجر کے قتل پر بھارت اور کینیڈا کے درمیان کشیدگی میں اضافے کے بعد نریندر موڈی کی زیر قیادت بی جے پی کی ہندوتوہ حکومت نے اندرون اور بیرونی ملک سکھوں کے لیے خوفت دہشت کا ماحول پیدا کر دیا ہے